شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ رات بہت دور کا سفر کر کے آج آپ یہاں دشیف لائیں میرے پاس کچھ لفظی نہیں ہے آپ کا شکریہ دا کروں میری حسنہ افضائی میری پذیرائی میری کتاب کا رسم اجرا شکاگو جیسی جگہ میں جہاں بہت اہم ترین عدیب و شاعر حضرات خود موجود ہیں ان کے بیچ میں انتاری صاحب جیسی شخصیت یہاں موجود ہیں نور امروہی موجود ہیں داریت صاحب ہیں ترانی صاحب ہیں آسیف صلیم صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ مشاعرہ میرے نام سے منصوب کیا بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کتاب کے بارے میں کہ میں جب بہت چھوٹا تھا اور مجھ میں اندازہ لگا لوگوں کو کہ میں کچھ شاعری کے دعا پر جا سکتا ہوں تو میں پرانی کتابوں سے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا اور پہلا مجموعہ مجھے چارانے یا آٹھانے میں افرافپور اپری صاحب کا ملا تھا پس وہاں سے میں نے اسے پڑھنا شروع کیا کیونکہ میرے جو استاد تھے ان کی شرطی یہی تھی کہ کم سے کم دو ہزار دہ ہزار دوسروں کے شاعر یاد ہو اور روز کتابوں کا مطالعہ بھلے کم کرو ڈکشنری کا آؤٹ تو ڈکشنری کا مطالعہ کرو تو جو کچھ اس زمانے میں میں حاصل کر سکا اپنے استادوں سے اپنے بزرگوں سے وہ لمبا سفرے چالیس پہتالیس سال کا کہا کہ قدر مجھے کہیں دکاوٹ آئی نہیں میرا ایک شیر تھا کہ کہدو میر و غالب سے ہم بھی شیر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری اس شیر پہ بہت ہنگامیں مچے یہ شیر تقریباً انیس سو اٹھیاسی یا نواسی میں تھا آیا تھا منظر عام پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا مگر میرے میرے لئے آنر کی بات تھی کہ قطر میں علی صدی جعفری صاحب نے اس شیر کو حوالہ بنا کر اپنی نظم پڑھ لی اسی زمانے میں اور ان کا ہر شاعر کو اپنا حق ہے تو میں نے یہ تیہ کیا تھا کہ یہ شیر میرا کسی غالب امیر کو تھوڑا ہوت میں نہیں پڑا ہے میں کیا کئی صدیوں لگ جائیں تب بھی غالب امیر کے جیسی شاعری تو ہوئی نہیں سکتی اب تو ہوئی نہیں سکتی میں نے مشکل ہے تو میں نے اس لیے نہیں کہا تھا میں نے صرف اس لیے کہا تھا تاکہ ہر صدی کوئی بھی صدی ہو اپنے ہیرو کو لے کے آ دیئے چاہے وہ سچین تیندل کر ہوں پاکستان بہت بڑی بڑی شخصیات احمد فراز صاحب رہے پرمین شاکر رہے احمد ندیب خاصمی صاحب تھے اور ابھی بھی ابتخار عارف صاحب جیسی شخصیت ہیں ہمارے ہندوستان میں اپنے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی صدی میں کہ میر و غالب کے بعد کوئی شاعری نہیں ہوئے اللہ میں اقبال بھی آئے اور اس کے بعد بھی بہت اہم لوگ آئے فیض احمد فیض صاحب تشریف لائے اس دنیا میں انہوں نے اپنا ایک بڑا نام بنایا اسی طرح ہمارے آفراق صاحب آئے علی صدی جعفری مجرو صاحب کیفری صاحب ان کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے اپنے انہوں سے کیونکہ یہ بات میں نے اس لیے کہے کہ مجھ سے کسی صاحب نے کہا کہ شیئر کے بارے میں آپ توڑا سا تفصیلی وضاحت کریں تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی صدی کے لوگ کے لیے کہا کہ میری صدی میں بھی جہاں میں سانس لے رہا ہوں بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اور ہمیشہ آتی رہی ہیں ہمارے بعد بھی آپ دیکھیں جو اگلی صدی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہت بڑا ہی روپن کرائے گا چاہے وہ عدب کا ہو چاہے ہندی عدب کا ہو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو ہمارے پاس اگر لطا منگیش کرتی ہیں دوسری طرف نور جہاں تھی ان کو کیسے نظر نداز کرتے ہیں اس صدی کا حوالہ ہیں وہ لوگ موسیقی کے حوالے سے تو میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح گزرا ہے بچپن کے کھلوں نے نہ ملے اور جوانی میں بڑا پہ سے ملاقات ہوئی چالیس سال کا سفر غربت سے شروع ہوا پریشانیوں سے شروع ہوا کبھی دیکھا ہی نہیں سیاست نے اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ ہم بھی کسی سے محب بند کرتے ہیں مگر آج مجھے شکاو گاؤں میں میرے بہت چاہنے والے مل گئے یہی میری زلدک کا حاصل بہت بہت شکریہ یہ منظر بھائی ابھی یہ رہی ہے اپنے افتخار بھائی آپ آئیے پریز اپنے نور بھائی آپ بھی آئیے قادر صدقر بھائی آئیے آپ بھی اسٹیج پہ آئیے اور ابھی ہم اپنی کتاب کی یہ کتاب جو ہے اعتبارِ عدب یہ اس کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تین سو چوراسی پیجز پر مشتمل یہ کتاب ہے اور اس میں تمام وہ حقیقت وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو منظر بھائی سے منسلک ہیں تو ایک یادگار اور بہت ہی اہم کتاب ہے جس کی آج کیونکہ مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ اس انٹرٹینمنٹ بلکہ شکاگو میں اس کتاب کی رنمائی ہمارے ساتھیوں کے ذریعے ہو رہی ہے میں سویل یوسف بھائی سے بھی کہوں گا آپ بھی سٹیج پہ آجائیے سویل بھائی تو میں آپ لوگ کی مہمپتے ہیں کہ آپ لوگیں موجود ہیں آپ لوگ کی مہمپت اس لئے سے ہے کہ آپ کی مہمپت مجھ سے نہیں بلکہ آپ لوگ کی مہمپت منظر بھائی سے ہے یہ یہ یہی وجہ ہے کہ آج آپ لوگیں موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کتاب لے کے جائیں گے اور جب آپ یہ دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو رہا کہ میں نے بالکل حقیقتاً سب یہ صحیح بولا پر بھی دیکھیں آپ بھی آ جائیں گے سوال یہ ہے یہ ہے یہ کتاب اندازہ پہ بھی اور دوسری ہے لیکن یہ اردو میں لیکن یہ تو ہاں یہ ہے میرے پاس مگر اندیا میں میں بھائی چاہیے تھا میں بھائی چاہیے تھا میں سے بھائی سے لے دی جائے گا میں لانا کہیں گے یہی سیم کی سیم ہندی میں بھی ہے اور میری امزان پہ بھی کتابیں ہیں ہندی میں اور کوشش کریے کبھی کبھی اردو کی پڑھ رہا تھا بہت شاری زبان ہے تاکہ ہم سب مل کر ایسا لگے کہ کوئی زبان کے دور نہیں ہے ہم لوگ ہندوستانی ہیں وہاں ہندوستانی زبان چلتی ہے دو میں مل کر چلتی ہیں یہاں پہ ہندی اور رجوع نہیں اگر میں دہجوں گا آپ کو ہندی دی تین چار کتابیں ہیں ہمارے لیے بہت خاص ہیں ہمارے بھائی کے پاس بہت بہت خاص ہیں جی مرش بھائی آپ بھی آجیں پلیس یہ کتاب جو ہے یہ بیسیکلی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پچاس ڈالر اس کا حدیہ ہے چھے کتابیں ہاں موجود ہیں پچاس ڈالر اس کا حدیہ ہے لیکن کیونکہ اس کتاب کی اہمیت جو ہے بہت ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسی پچاس بھی نہیں بلکہ اس کی اور بھی قیمت بڑھائیے تاکہ یہ اچھے قیمت بجائے آپ آکشن کر لیں آپ کوئی بتائیے کوئی شے کتاب ہے ایک ایک کتاب ہے ہم اس کو لگاتے تھے چلے رسپک جنا کر دیتے ہیں پہلے آپ دیکھیں اس کی شکل کیا ہے آپ جب شکل دیکھیں گے تو آپ کو اس کی خودصورتی انداز کبر سی پتہ جلائے گا کفزر بھائی کفزر بھائی کفزر بھائی کفزر بھائی یہ کتاب ہے اعتبار اے ادم جی اب بھی آئی نوروائز رہت لگائی ہے اور یہ اس کی بھرپور تعلیہ بجانی چاہیے آپ لوگ کو شکریہ